نحمدہ وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ لَا رَسُولِهِ النَّبِيشِ الْأَمِنِ الْمَكِينِ الْحَلِيلِ كَرِيمِ رُفْرَحِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب مبین اِنَّمَا نَا بَحْشَرُ مِثْلِكُمْ صَدَقُلْهُمُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهِ لَزِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلِهِ وَسَلِّمُ تَسْلِمَا الصلاة والسلام علیکہ یا سیرِ ارسول اللہ وَعْلَىٰ علیکہ وصحابِكَ يَسِرِ یا حَبِبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیرِ نُورَ اللَّهُ وَعْلَىٰ علیکہ وصحابِكَ يَا رَحْمَدِ الْعَالَمِينَ سامین اکرام سب سے ہم پہلے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں اس بابرکت مہنے میں بابرکت مہنے کی بابرکت رات میں بابرکت مقام پر بیٹھ کر بابرکت حسنوں کا ذکر حسن کرنے کی تفیق عطا فرمائی دعوہ ہے کہ جو کچھ میں بولوں جو کچھ آپ سونے ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائی بارگاہ میں درد و سلام پیش کرنے کے بعد کیوں نہ مولے کائنات مولے علی مشکوشہ کی بارگاہ میں درد و سلام پیش کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی غلامی کا پٹا موچ جیسے غلام کے گلے میں ڈالا کہ آج اس گھرانے کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں لِخَمْسَتُمْ اُتْفِي بِهَا حَرْ لُبَائِ الْحَاتِمَا اَلْمُسْتَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ قَشَفَتُ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُوا خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ شاہِ مَرْدًا شیرِ جَزْدًا قُوَتِ بِرْوَرْدِگَار لَا فَتَاحَ إِلَّا عَلِجٌ لَا صَيْفِ إِلَّا ظَلِفْقَار شاہِ مَنْ سُلْطَانِ آنم سیدو شہو کبیر خواجہ محدوم و درویشو غریب و ہم فقیر یا ولی اللہ قولنا پریشان خاطرم یا غمہ کن یا غصوی عظم دستگیر جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادِ علی 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 مشکل کو ہماری حل کرو مشکل کو شاہ علی امداد کن امداد کن ازرن جوگا مازاد کن دردین و دنیا شاد کن دلخستہ رعباد کن ہر دم میل فریاسو یا شیخ عبد القادرہ یا شیخ عبد القادرہ یا شیخ عبد القادرہ اس کے بعد سامین کرم میں آپ تمام حباب کا مشکور ہوں کہ آپ سرکار کی سمحفل میں آئے چونکہ اگر آپ نہ آتے تو یہاں پر بیٹھ کر بولا کسی مقصد کیلئے نہ ہوتا آپ آئے ہمیں بولنے کا موقع مل اللہ پاک ہماری حاضر کو اپنی بارگاہ کو فرمائے اس کے بعد کولی سید میل کے جتنے بھی اس کمیٹی کے ممبران کارکنان ہیں جنہوں نے اس ملاد کی محفل کے انقاط کے اللہ پاک ان کے گروں کو بات فرمائے اور جو اس محفل میں ہیں اللہ پاک ان کے جذبوں کو سلامت رکھے سامین کرم ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے کبھی اپنا علم بیچا نہیں ٹھیک ہے اگر آیا ہوں تو اللہ کی رضا کی خطر اور آپ بھی ہائے ہیں تو پیسے لے کر نہیں بڑھکے کچھ سننے کے لیے آئے ہیں سمجھا گی تو میرے شہداتے یاد رکھیں کہ ساری رات بندہ بیٹھا رہے اگر محفل کے اندر عدب نہیں ہے تو بیٹھنے کا فائدہ آگا وہ کوئی فائدہ ہے بولو نا سامین نے کہا میری بڑی بری عادتیں کہ میری سرکار دیکھتے چیرے دیکھتے بندہ مزاک دن موٹ چے بیٹھا ہو رہے کیونکہ میرے کے گوپی دے پھولے نہیں بیٹھے بندے بیٹھے تو عدب جی آسانی رات ہانا ہے کسے لیے ایسے باستے جنی دن میں دفتگو کراں منہوں تو آڑی توجہ دے کوشش کراں گا کہ تو آڑی تیانے در ادھر نہ جاوان لیکن میری گال نہ گھور کرنا ہے ٹھیکے اسی جنہیں لوگ اتھی آئے ہیں دوستان بگو نسبت آلے آئے ہیں کیا آئے ہیں بولو میں اپنے موضوع طرف بات چاہاں گا پہلے تھوڑا زوک بنا دیا کہا لیے کیلے لوگ آئے ہیں بولو نسبت والی ایک روز حضرت سلمان علیہ السلام اپنے مریدین کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ رستے سے گزرے تھے نا تو رستے میں سے چونٹیاں گزری تھیں کیڑیاں ننگریاں سن انہوں نے سردار رکھے جار اسی پیچھے پیچھے کیڑیاں کئی میل دورو کیڑی نے جسے ہم بیکھے نا کہ اللہ دے نبی آرہے نے تو انہیں کیڑی نے کہا ایک ٹھائر جو باچ نہیں کہ اللہ دے نبی آرہے انہوں نے گزر مجھے اللہ دے نبی نو کی کرن دے ہو چاہاں بولو گزرن دے ہو کئی میل دورو اللہ دے نبی دے کن مچھوں سے کیڑی دی آواز آئی حضرت سلمان علیہ السلام اشارت نے کہا جا ہوا نو اشارت تا جا جا کے کیڑی نو لیا گی میرے کولا ہوا گئی کیڑی نو چکیا لیا کے اللہ دے نبی دی تلی ہوتے رکھیا کتے رکھیا تلی دے رکھیا تشب تلی دے رکھیا اللہ دے نبی پکار کرن نو کیڑی اٹی ساری سے تو تے نو اللہ نے علم دیتا ہے کہ تے نو پتہ لگا کہ اللہ دے نبی آنوال ہے انہوں نے کہاں سونے اللہ نے ہے تو میں اٹی ساری پر علم دیتا ہے بے علمیانو تا سناتی کی کیا علم ضرور دیتا ہے اچھا فرمایا اچھا اللہ نے علم دیتا ہے نا اپنے علم نالویت کے دس کہ کائنات بیچے اللہ تیودے رسول تو بعد سب نال افضل کون کائنات بیچے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے کیڑی نے ایک دفعہ ارش کی طرف دیکھا پھر فرش کی طرف دیکھا پھر شرف کی طرف دیکھا پھر غرب کی طرف دیکھا پھر شمال کی طرف دیکھا پھر جنوب کی طرف دیکھا اور پکار کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں نے ارش سے لے کر فرش تک فرش سے لے کر ارش تک شرف سے لے کر غرب تک ہر طرف نظر دڑا کے دیکھا ہے اس وقت خدا اور اس کے رسول کے بعد اگر پوری کائنات میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ میں ہوں وہ اچھا بولو وہ میں ہوں اللہ کے نبی پکار کر دیو اٹی ساری تم ہے تو میرے تو بات سابر نہ لو افضل کیوں ہو افضل کیوں ہو تو اٹی ساری نے ہے تو کیڑی پکار کر دیو اللہ کے نبی ہے کہ میں اٹی ساری ہوں پر تو آڑے تو بات سابر نہ لو افضل ایسا وقت ہے کہ ایسا وقت میں اللہ دے نبی دی تلی ہوتے ہیں کسے ہاں اللہ دے نبی دی تلی ہوتے ہیں جنو اللہ دے نبی دی تلی دی نصبت او کائنات ساب نہ لو افضل تجیڑی ہو دی امت نو نو دا مقام دی لیکن امتی ضروری نہیں کہ امتی ہوئی ہوں دا جن کلمہ پڑے امتی بننا ستے مننا پہنا اے نا خون نا کینے بولو پنجابی چھے نہ ہوں گئے لو اے جسم دا حصہ نہیں جب تک نال تصویر پڑیے نال قرآن پڑیے نال قابضہ تواف کریے نال حجرِ اسفت نے بوسا دئیے نال ہر جگہ نال نال ہے لیکن یہ نہیں سیر دے وال داڑی دے وال جدو تک نال ہے قابضہ تواف کریے نال حجرِ اسفت نے بوسا دئیے نال نمات پڑیے نال سجدہ کریے نال قرآن پڑیے نال پر شریع میں کہ مسیطے بیک کے نو نہیں کر رہی مسیطے بیک کے داڑی جگہ کی نہیں مار رہی کیوں؟ کیوں کہ ٹکٹنگے ڈگنگے گناہ وجہ وجہ کے جدو تک نسبت رہی حلالی رہی میرے گاہ دی سمجھ آ رہی ہے جب تک نسبت رہی حلالی رہی چاہے وہ سر کے پار ہیں چاہے وہ اونگیوں کے ناخن ہیں حلالی رہی جب ناخن کٹے تعلق ٹوٹا نسبت کٹی حلال پن ختم ہو گیا حلال پن ختم ہو گیا ختم ہو گیا سوال پیدایا کہ اللہ نے ناؤں لائی کیوں نے وہ ایسے ایسے لائن کے روٹی کھاؤ لکمیں لکمیں تو انہوں نسبت یاد رہی لکمیں لکمیں جنہیں وہی روٹی کھاؤ کہ انہوں نے انگلیاں پر یہاں جانگے تولینہ صاحب کرو انہوں نے یاد رکھو کہ وہی ہے نسبت کہ نسبت ٹوٹی تے حلال پن ختم تے پتا چلیا جیڑے نسبت آلے انہوں نے اوہی حلال دی تو جنہ دی نسبت آلے ہوگی انہوں نے حلال پن رہن دا نہیں تو دوستو میرے شہدہ دیو سرکار دی محفل دی چاہے ٹوٹی تے حلال پن ختم تے نسبت آلے ہوگی سرکار دی کچاری چے بیہ کے ہی بھی کھٹی ہے نا تو کیا اسے محفل دی بہن میں فائدہ ہے تو نسبت چے فائدہ ہوتی ہوں جدو بندہ اپنا عدب کرے اپنا عقیدہ بہتر کرے تو میرے شہدہ جو انہیں دیتا عقیدہ بہتر نہیں ہوں دا جنہ دا عدب بنا بندہ ایسا تھا جتنے دیر سرکار دی کچاری سامنے کریں میں توڑی سامنے کہتے ہیں مبارکہ تلافظہ شرف حاصل کیتا جس اللہ تبارک پتہ رہا نشاتہ فرمائے انہما آنا بشر و مثلکوم کہ بے شک تھونے آپ فرما دے کہ میں وجود بشریت میں تم جیسا ہوں وجود بشریت میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں انسان ہونے میں تم جیسا ہوں آدمی کی نکھا جائے تو تم جیسا ہوں اے اوہ آئے تھے جنہوں نشانہ پناہ کے ساڑھے مونڈے دے بندوق تارکے لوگ ساڑھے ایمانوں فراغت انہوں ماظر لازتا فلسی قرآنوں غلطیں نہیں نہ کہا سکتے اللہ پاک ساڑھی آخر جو مقبر فرمائے وہ تو قرآن پاک ہے پار سمجھیں سمجھیں جو فرق ہے انہیں کیے کہ جیسے سادھا لوگ جیسے دیکھو نا ساڑھے کی دیوڑے کہ پیدا ہوں دے ماں ہوں دے پتر انگوٹھے چھو منے جو دو سرکار دنائے کی کرنے انگوٹھے چھو منے اکھانو لانے کیونکہ سرکار دی محبت وہ ایسی تھی وہ لوگ جمان دوری سانو سرکار دی اہلِ بیعت محبت سے خائی گئے گی سانو اللہ پہ دی پکٹی آوے نہ آوے چھےوے کلمہ آوے نہ آوے پاڑا چھےوے آوے نہ آوے پر انہا پتا ہے کہ آمنہ دا لال جو دو مسیتے بولا یا نہ چوم کے اکھانو آتھا سبحان اللہ لانے نے کی نہیں لانے تو جیڑے اندین اندین جی تو جیڑے اندین دیکھو جی ہمارا عقیدہ ہے ہمارے انبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں جو صرف نور کو مانے بشر کا انکار کرے وہ کافر جو صرف بشریت کو مانے نور کا انکار کرے وہ بھی جاہے ہمارا عقیدہ ہے ہماری کامل میں سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں لیکن وہ کہنے کہ نہیں بھی ہے دیکھو نا عیت مبارکہ اللہ نے فرمایا ہے سونیا فرما دی نامانہ باشرو مسلکو کہ میں تو انسان تمہاری جیسا ہوں بشریت میں تمہاری جیسا ہوں انسان ہونے کی حصوصیات کو دیکھا جائے تو تمہاری جیسا ہوں تو لوگوں جی تو قرآن کہنے دے سرکار ساڑھ جیرد تو اسی کیوں کہنے کہنے کی نہیں کہنے کی نہیں کہنے دے وہ تو سادہ لوگ انسان اور جیرے آج سو دیا گئے تو جیرے کیتا بدر گیا جائے وہ کہنے نہیں ہوئی واقعی گال دے ٹھیک ہے یہ قرآن دا فیصل ہے دوستو بدر کو کوڑی سیاد میر دے ماشران نوجوان تسی بیٹھے ہوں مزاق چی بھی گال کر آنگا تس مجان دے مور چی بھی گال کر آنگا میرے پیچھے سیٹھ حویز بھلوکتا ہے ہر جیرے تسی اتھے دے رہے نا لوگ کیا دے کرتو دے جان دے کوئی نہیں جان دے جان دے کنیا مسید نمازہ پڑھتا مانگی آپ سب کہنا نہیں سب ہوں کہہ رہے مسدری میں رکھالا کیا کرنا میں نہیں مزاق اپنی جگہ گل سمجھان دا مقصد میرے شاد توجہ میرے رکھنی ہے ہر مولیدار اپنے گوانڈی انہوں جان دے کہ کس نیچر دا جان دا جان دا محلے دار اپنے گوانڈے افراد انہوں جان دے نہیں انہوں سے رہنڈ بہنڈا پتا ہوں دا کہ نہیں ہوں دا پتا ہوں دے ہر طب کے دن وہ جوانڈا پتا ہوں دا کہ وہ بندہ کس کٹا گری دا کڑی سو بچے بہنڈا کس طرح انڈا اخلاق ہے کس طرح انڈا کردار ہے کیوں دا نہ کیے کم کی کردہ کتھے رہنڈا کتھے بندہ کتھے اٹھتا کی کھانڈا کی پھینڈا پتا ہوں دا یار چودہ سو سال پہلے میری کملی والی سرکار نے چاندہ دو ٹوٹے کی دا پتا کی نہیں پتا میری کملی والی سرکار دا ماں دا نا کیسی سارے نو پتا باب دا نا کیسی سارے نو پتا ہے چاچے دا نا کیسی سارے نو پتا ہے پتا ہے کی نہیں پتا کتھے پیدا ہے مکہ جو سارے انہوں پتہ ہے کتھے جردگرد مدینہ پتہ اگر نہیں پتہ پتہ ہے نا ہر ایک انہوں پتہ ہے سیدہ ایشاہ کونسن سرکار دیزوجہ پتہ ہے سیدہ یتیزیہ ترکبرہ کونسن پتہ اگر نہیں پتہ کین جو پتہ سینہ بسینہ کتابی شکل چیز سارتک گلہ پہنچی ہیں پہنچے گے نہ پہنچی ہیں اوہ یار کملی باری سرکار نے چالیس سال مکہ وچھونا لوکہ نے بیچے گزاری چالیس سال تو بعد نبوت اعلان فرمایا کیا مکہ دے لوکہ نہیں سی پتہ ساڑھے جی بولو نا میری گالل گوھر کرنا منطقی لفظ الفاظ چدا سے رہے ہیں کیا کملی باری دا انہوں نے نہیں سی پتہ کہ کی دا پتہ ہے ابتولیٰ دا پتہ ہے آمنہ نے بیٹا ہے پتہ سیکھے نہیں سی پتہ پتہ سیکھنا ہیر کیوں فرمایا ہے تو جی دو انہوں نے پتہ سیکھے دیکھو سانو اج پتہ ہے کہ ہماری کملی باری سرکار جب چلتے تھے تو بادل سایا کرتے تھے پتہ کی نہیں پتہ چلتے تو میری کملی باری سرکار جیسے آگے دیکھ کے تھے اسی طرح پیچھے ہماری کملی باری سرکار جب پتھر پر پاؤں رکھتے وہ نرم پڑ جاتے میری کملی باری سرکار جب درستوں کا قریب سے گزرتے وہ سجدے میں گر جاتے میری کملی باری سرکار نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا میری کملی واری سرکار کے ہاتھیں بھی جیسے فکر یہاں بھی کلمہ پڑھیں پتہ نہیں پتہ آج سانو سارا پتہ ہے کس طرح پتہ ہے روایات چل دیاں چل دیاں چل دیاں سارے تک پہنچی ہیں تو چودہ سو سال بعد سانو سرکار دے طریقے نہ پتہ تو کیا مکہ جنال رین والے انہوں نے سی پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ سوال پتہ ہے کیوں فرمایا تو انہوں نے داستے میں تو اڑیجیں آئے سوال پتہ ہے کی نہیں ہویا ایدہ جواب امام احمد رضاہ بریلوی کی فرمان دنے فرمان دنے اے آیت کےڑی آیت بولو اے والی آیت رب تعالیٰ نے سرکار دے بشریت اظہار بشریت آستے نازل نہیں فرمائی کی دے آستے نازل نہیں فرمائی اظہار بشریت آستے نازل نہیں فرمائی بلکہ انکار ربیت آستے نازل نہیں فرمائی تو انہوں گالتی سمجھ نہیں انہیں میں مزید واضح کر کے داستا کہ امام احمد رضاہ بریلوی فرمان دنے کہ اے والی آیت انہما آنا باشر امسل حکوم کے میں بشر ہون دی اگر بشر بشریت دے وجہ تو اظہار بشریت آستے آیت نازل نہیں بلکہ اے آیت رب نے اے ساستے نازل فرمائی کہ کوئی سرکار لوں رب نہ مانا کوئی سرکار لوں رب نہ مانا لے سوال پیدا ہو کیوں چھوڑا سوال دور سامنے رکھنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باب پیدا ہوئی پتا کی نہیں پتا پتا آپ دے مننہ لے مننے رفتہ رفتہ ہونا نے ماذا لاستفرہ خدادہ بیٹا کہنا شروع کر سکتا کیا کہنا آپ پہ نا حضر موسیٰ علیہ السلام رب الہم کے نام ہوئے کوئی تور دے گئے بعد بچے آپ دے ہواریاں بھی آپ انہوں مننہ شروع کر سکتا کیا حضر مزار علیہ السلام سو سال بعد زندہ ہو کے جدو دوبارہ اپنی قوم چاہی ہونا کیا نہیں ماذا لاستفرہ اہت خدادہ بیٹا ہے اہت خدادہ بیٹا ہے تو انہوں نے رب بننا شروع کر سکتا کیا سیم ایسے طریقے نہ لاؤ حدیث مبارکہ سال جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نمروت دربار چھ گینا تے نمروت دربار بچے جا کے تے انہوں رب دی بہتانیت تا دس سینل نمروت نے کہا جی کہ میں رب ہاں ماذا لاستفرہ توں کی میرے رب ہے وہ کہلے گا میں رب ہاں جنہوں چاہاں زندگی دیا جنہوں چاہاں موت دیا انہیں ایک انہوں لے آیا مار سڑھا ہے دو جنہوں ازاد کر سڑھا ہے آپ نے فرمایا نہیں میرا رب ہوئی جارا سورج انہوں مشرک جو کٹ رہتے ہیں مغرب الڈو گئے تے نمروت جے توں رابے نہ تو تو مغرب جو کٹ رہتے ہیں مشرک آلڈو گئے مغرب جو کٹ رہتے ہیں اچھا بولو مغرب جو کٹ رہتے ہیں مشرک آلڈو گئے تے جس چاہاں تے جس چاہاں آپ نے فرمایا نا تے ہوتے ہو چوپ گاڑ گیا تے قرآن تی نصب چاہ گا لائی کہ رب اون دیا جیڑا سورج انہوں مشرک جو کٹ دے تے مغرب آلڈو گئے مغرب جو کٹ دے تے اچھا بولو مغرب جو کٹ دے تے مشرک آلڈو گئے اے قرآن تی نصب چاہتے ہیں کہ رب بوند ہے مشرک آلڈو گئے مغرب جو کٹ دے مشرک آلڈو گئے تے وقت گزرد آگیا وقت گزرد آگیا کردیا کردیا ایک وقت تو وہ آیا کہ ایک روز میری کملی والی سرکار نے اثر دی نماز دا وقت سی تے مولیلی مشک اشاہ شہر خدا نے کسے جگہ دے پیجیا مغرب اثر دی نماز پڑھائی مولیلی مشک اشاہ واپس آئے میری کملی والی سرکار نے اشارت فرمایا تے سر رہا کہ کچھ دیر آرام کیتا نا تے کچھ دیر آرام کرنے تو بعد اٹھے تو اٹھ کے اشارت فرمایا علی کیا تُو اثر دی نماز پڑھی کیا تُو اثر دی نماز ہے پڑھی کیا سرکار ہو نہیں سی پتا کہ علی انہ دیو کم دے گئے پتا سی نا پر ہیر بھی اچھا پڑھی تے حضور سونا سونا یا بد دوہا دے چیرے والی علی تو اڑی تے تو اڑی نبی تی تو اڑی تے تو اڑی رب تی اطاعت بچ سی تے حضور نماز کیس طرح پڑھتا فرمایا اچھا علی جا قضا کر کے پڑھ لاتے مولیلی مشک اشاہ بکار کیا دنے حضور اڈا سا رہاں تے او دونی چھٹی اڈا سا رہاں تے او دونی چھٹی تے حضور انہ علی ہوئے بھی آپ تے غلامی بچے کہ نماز قضا کرے ہیں کسے لیے فرمایا علی اڑکی جانا کہ حضور زندگی جی قضی قضا نہیں کیتی تے اج بھی پڑھنی ہے تے ادا پڑھنی ہے اج بھی پڑھنی ہے تے ادا پڑھنی ہے تو اس وقت میں میری کمل ورے سرکار نے ہاتھ اٹھا کہ اج کیتی میرے باری طالع علی تیرے 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 نبی دیتی اطاعت بچ سی لحظہ ایسا کہ سورج نو پشا موڑ دی کی کار سورج نو پشا موڑ دی ان اتھے قرآن پانک دی ناسویج کیا اندھا ہے کہ راب کو اندھا ہے جی رہا سورج نو مشرق جو کڑ دیتے اچھا بولو سورج نو مشرق جو کڑ دیتے مغرب جو کڑ دیتے مشرق والدوں پہ اتھے سرکار نے فرمایا مغرب جو کڑ دیتے مشرق کر لیا کیا کہ میرے علی نے کی کرنی ہے نماز پڑھنی ہے تے جی چاہاں ارچہ کتی نہ تھے میرے وجدان کا نا میرے رب نے فرمایا نا سونیا ایک پاسے میرا یار ابراہیم ہے تو انہیں نمرود دربار کے کھڑے ہوکے یہ بات واضح کر دی کہ نمرود سن رب وہ ہوتا ہے جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے مغرب سے نکالتا ہے مشرق میں غروب کرتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر تو سونیا اجگل علی دی نماز دیئے کہن والا مصطفیٰ وے رحمت اللی العالمین کرن والا رب العالمین سونیا سورجنو تے میں موڑ دے آنگا پر اینا لوکانو دستے کہ بے شک موڑن والا رب پر فرما دے انما انا پاشا رو مکھلکم کہ موڑ دے میں دینا پر یاد رکھوں میں راب نہیں موڑ دے میں دینا پر میں رب نہیں پتاتے ہونا مکھے دے لوکانو بھی سی کیا مناں دا لالے وہ جیڑی اپنی ایمانتا سرکار کو جمع کران دے سر مند دے ساتھا ہی جمع کران دے ہر انہوں نے بھی پتا سرکار بشر نکھان دے ساڑیار پین دے ساڑیار اٹھے دے ساڑیار پین دے ساڑیار تیرے قرآن پانچے آت کیوں لائی تا آیت ایک خواستے لائی کہ کوئی سرکار دے کرامتا ویکرہ بنا یہ تقید ہے انہتھے لوگ سوال کرنے کہ جی وہ کئی لوگ نہیں نا مند دے دیکھو جی ایک شریح مسئلہ ہے احدیث کی روشنی میں فقہہ فرماتے ہیں کہ جتوں کوئی حدیثیں مبارکہ دا ٹکراؤ قرآن پاک دی آیت نہ لوگے نا نس نہ لوگے تا پہلے قرآن میں منع جائے گا انہوں کو مند کہ جی نہیں ہمیں اس حدیث کو نہیں مانتے جی یہ نہیں چلتا تو میرے سرکار میں سورہ یاسین دے آیات پڑھیں گے جی نہیں رب کو ہوتا ہے سورج کو مشرف انکالے مگرے میں گروہ کرے یہ کیسے ممکن ہے انہوں نے سورہ یاسین دے نظر آ جاندے سورہ کاف کے انہیں نظر آنے سرکار میں ایک واری موڑیا کنی واری بولو ایک واری موڑیا مگرم چون اشارہ گیتا مشرف کال سورج آیا تو سورہ کاف پڑھو سورہ کاف دے آیات دے اندر آنے کہ جیدو اللہ دے اوپلی غار ویچے ارام فرما لگے نا تو رب تعالی نے سورج انشارہ کیتا سورج نے اپنا رخ بدل ایک دن نہیں دو دن نہیں تین سو نو سال کنے سال تین سو نو سال سورج جڑے غار دے بوئے گیا رب نے اشارہ فرمایا سورج اپنا رخ بدلے اندر چھار حیر اپاں چڑے حیر ڈپن والی آوے جو تو تو پندر جا لگے حیر سورج رخ بدلے حیر آکے گروہ تین سو نو سال سورج نے اپنا رخ بدلے کی دی خاطر اللہ والا دی خاطر تین سو نو سال سورج رخ بدلے اوہ سے ہم کسے نو تقلیف نہیں ہوئی تیامنا دے لال ایک کباری علی دی خاطری بدلے موت دوستو بذر کو یاد رکھنا اے محبت دکھا لیں اقیدت دکھا لیں اگر یاد رکھو کہ نسبت نہیں اہلِ بیعت کی من میں محبت نہیں پیار نہیں تو یاد رکھو ساری زندگی گزارنے کا مقصد ہے اوہ کملی والی سرکار ساری ذات جاکہ ایسے امہ دی غامہ میں جو گزار رہی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جب میں میری کملی والی سرکار رات کو میں آدھے پیر اٹھ کر دیکھتی تو وہ اپنے خجرے میں اس طرح روتے تھے جیسے ایک ہنڈیا کے اندر پانی اوپر آگو آپ سے کھڑ کھڑا رہی ہے ایسے امہ دی غامہ بیچے تو آج جیسے امہ دا حال بکھو کہ آپ پچھے لڑ لڑ مار چلیں اوہ بابی بلے شاہدہ بڑا پیارا شیر ہے کہ میرے ایک پاسے رین وحبی تو ایک پاسے دیو بندی اگے پچھے شیعہ خونی ڈاڑی فرقہ بندی وچ بچالے ساڑھا ویڑا قسمت زاڑی مندی ایک محلہ آٹھا مسیدہ کدھی گرہ بندی انتے آلے ہو چکے نہیں میرے شیعہ دے یہ وقت دوبارہ تھینی آنا خدا رہا ہاتھ بند کر کے یہ نوجوان نسل ہے اجلی میری نوجوان نسل ہے نا میرے چھوٹے باہی وڑے باہی میرے بزرگ اجلی ماشاء اللہ سارا سارا دن ٹک ٹاک دے بیٹھے رہنے نہیں اوہ خدا رہا اے وقت دوبارہ تھینی آنا اے دوبارہ تھینی آنا صرف نارے دی آتا صرف نارے دی آتا یا محفلن دی آتا اپنی ایمان دی قبیت انہوں نے رکھو ہے عملی کام کرو میرے شاہدہ زندگی ایک بار ہی ملنی میں کنی دفعہ ملنی بولو ایک بار ہی دوباری میں خدا رہا اپنی زندگی چیئے ایسا کوئی نقیدہ کم کر کے نسانوں جانا چیئے کہ مرن دوبارہ کوئی آدھ دیکھا سمجا گئے جدو تک ساڑھے دل چے حساس نہیں نہ رہے گا کوئی فائدہ نہ ایمان اس دل سے داخل ہوئی نہیں سکتا جس دل چے حساس نہیں اگر چند دن کبراں دے دیئے بلڑ کبرا سنگ کوئی سید مرد آئے گا کنیاں کبراں ہوں گے کنیاں لوگ جاندے ہوں گے لیکن کئی کبراں ایسی ہیں جتے دیئے رات لیٹا ہی لگ دیئے ہوں گے دیا جلا ہوگے تو کنیاں تو اڑی کبر جدیے بلڑے گی اگر کسی دا احساس کروگے کنیاں تو انا احساس کیتا جائے گا آج اگر کسی دے جتیم سرد پیارا ہاتھ پھیر ہوگے تو کل خدا رہا اللہ تعالیٰ پر احمدہ سایہ لیکن جو احساس نہیں ہوئے گا دل چہلے بیادی محبت نہیں ہوئے گی تو کوئی زندگی دی اہمیت نہیں کوئی زندگی دی وقت نہیں احساس کے دوستوں پھر کوئی یاد رکھو نمازی ببندی کرو ماباب دی خدمت کرو ادبن ملحوزے ہاتھ رکھو سارا دین تھی ایمان ائیے ادب بغیرہ گزارانی دعا ہے کہ جو کچھ میں بولے آج جو کچھ تسا سونے آسان سابنو آمل کرنے انتفیقہ تا فرمائے والسلام و خدا و انحمدلہ رب العالمین خوبصورت انداز میں حضور قبلہ پیر صاحب خطاب فرما رہے تھے